اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے بون سکین پر سب سے پہلے جانتے ہیں کہ بون سکین کسے کہتے ہیں بون سکین دراصل میں نیوکلئر میڈیسن کا ایک ٹیسٹ ہے بون سکین میں پتہ لگایا جاتا ہے کہ اگر کسی قسم کی انجری ہوئی ہے یا اگر کینسر ہے ہڈیوں میں اور وہ پھیل رہا ہے یا کسی بھی قسم کا اگر انفیکشن ہے تو بون سکین کی مدد سے اس کا پتہ لگایا جا سکتا ہے مریض کے رگ میں ایک انجیکشن لگایا جاتا ہے جس میں موجود ہوتا ہے ایک ریڈیو ایکٹیو ٹریسر ریڈیو ٹریسر جذب ہوتا ہے اور جذب ہو کر جن جگہ پر یہ پہنچ جاتا ہے تو سکین کی مدد سے وہ جگہ ہائیلائٹیڈ ہو جاتی ہیں جیسے ہی یہ ریڈیو ایکٹیو ٹریسر ابزورب ہوتا ہے تو ایک گاما کیمرہ کی مدد سے تصویریں جو ہیں وہ لے لی جاتی ہیں بعض اوقات اگر یہ ریڈیو ایکٹیو ٹریسر ابزوب نہیں ہوتا تو یہ ملگننسی کی وجہ سے ہو سکتا ہے یا بون انفرکشن کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ جو ریڈیو ایکٹیو ٹریسر ہے وہ ٹھیک طرح سے اپنی جگہ پر ابزوب نہیں ہوتا لیکن جن جگہ پر ریڈیو ایکٹیو ٹریسر پہنچ جاتا ہے اور اس کی مقدار بہت زیادہ ہوتی ہے سکین میں یہ کافی ہائیلیٹڈ ہوتا ہے تو اس کا مطلب ہے مریض کو انفرکشن ہے ٹیومر ہے یا پھر فریکچر ہے مقصد جانتے ہیں کہ بون سکین کا مقصد کیا ہے تو اس سکین کی مدد سے پتہ لگایا جا سکتا ہے ہڈیوں کا یا اس مخصوص ہڈی کا جس کا سکین کیا جاتا ہے اس کے علاوہ انفرکشن کا اس میں ہم جان سکتے ہیں اور کینسر کے مطلق جان سکتے ہیں کہ اگر کہیں کینسر پھیل رہا ہو پروسیجر کے مطلق جانتے ہیں کہ بون سکین کا پروسیجر کیسے کیا جاتا ہے تو مریض سے باقاعدہ کانسنٹ لیا جاتا ہے اور مریض کی مرضی اس میں شامل ہوتی ہے مریض سے کپڑے اتارے جاتے ہیں اور مریض کو ایک ٹیبل پر لٹا دیا جاتا ہے مریض کے جس رگ میں انجیکشن لگایا جاتا ہے اس جگہ کو اچھے سے صاف کر دیا جاتا ہے اور پھر رگ میں جو انجیکشن ہے جو ریڈیو ایکٹیو ٹریسر ہے اس کو انجیکٹ کر دیا جاتا ہے جس جگہ کا بھی بون سکین کیا جاتا ہے اس جگہ پر کیمرہ کو موڑ دیا جاتا ہے اور وہاں سے پھر تصویروں کو پکچرز کو لیا جاتا ہے مریض سے وقفے وقفے سے پانچ گھنٹے کے اندر اندر مختلف قسم کی پکچرز جو ہیں وہ لی جاتی ہیں ٹیسٹ کے بعد مریض کے خون میں مریض کے جسم میں یہ ریڈیو ایکٹیو ٹریسر کچھ وقت کے لیے رہ جاتا ہے اس لیے مریض کو ہدایت دی جاتی ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ پانی پیے تاکہ اس کے جسم سے ریڈیو ایکٹیو ٹریسر نکل سکے چونکہ یہ ریڈیو ایکٹیو ٹریسر جو ہے تو یہ خارج ہوتا ہے مریض کے یورین میں اور سٹول میں دو دن کے لیے تو مریض سے کہا جاتا ہے کہ وہ اچھے سے فلش کیا کرے اپنے ٹوائلٹ کو جب بھی مریض باتھروم جائے یورین پاس کرنے اور سٹول پاس کرنے تو اچھے سے ٹوائلٹ کو فلش کیا کرے نتیجے کے مطلق جانتے ہیں کہ جب نتیجہ آتا ہے بون سکین کھا تو اسے ہم کیسے سمجھیں گے تو اگر نارمل ریزلٹ ہے تو اس کا مطلب ہوگا کہ بون نارمل ہے یا اگر ریزلٹ نارمل ہے تو نیچے اپینین میں بتا دیا جاتا ہے کہ مریض کے ہڈی میں کہیں انفلامیشن ہے انفاکشن ہے ہڈی میں یا پھر ہڈی میں جو کینسر ہے وہ پھیل رہا ہے بہت زیادہ شکریہ ایمیل ٹی حبیت کامران کو سبسکرائب کریں اپنا ڈیر سارا خیال رکھیں اللہ حافظ